موسیقی اگر آپ کو اپنا LMS انڈل کروانا ہو کوئی بھی آسائنمنٹ بنوانی ہو یا پھر قوز کروانے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی سبجیکٹ کی آن لائن کلاسس چاہیے یا پھر اپنا پروجیکٹ بنوانا ہو یا پھر پروجیکٹ کی کوئی بھی آسائنمنٹ یا اس کی ریلیٹڈ کوئی بھی گائیڈ اسلام علیکم میرا ناثر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیٹیوب چینل یو جو بی ڈیو این آج کیسے ویڈیو میں ہم سی ایس سکس ویفٹین ساوٹ ویر پروجیکٹ منیجمنٹ کے اسائنمنٹ نمبر دو کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے ویسے تو آج اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن کل اس کی ایکسٹینڈ ڈیٹ ہوگی یوٹیوب پہ کسی نے نہیں بنائی اور سٹوڈنٹس کے کہنے پہ میں یہ بنا رہا ہوں قیشن نمبر ون ہمیں دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے جس پوز you have to develop a website for pizza delivery آپ نے pizza delivery کے ایک ویب سائٹ کو create کرنا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے جس پوز کریں ہم نے بنانا نہیں ہے on the website the user can select the pizza types دوسرے نمبر پہ ہمیں جو task دیا ہوا ہے کہ جب کوئی user website پہ جائے تو اس کے وہ pizza کی types کو select کر سکے اس کے بعد pizza کے sizes کو select کر سکے وہ small یا medium ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے کہا the types of pizza in the shopping cart after selection selecting the pizza and its size user can select add-ons like sausage ٹھیک ہے dips etc user can place online order by paying using دیکھیں اب یہ جو بھی user یہاں پہ action کرے گا وہاں پہ میں bullets لگاتا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو آن لائن اس میں وہ easy پیسہ آگئے پھر آن لائن پیمنٹ ہماری آگئے filling the details home address آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اب یہ highlight کیوں کر رہے ہیں highlight اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے question کو دیکھا ہے اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ question ہوگا کیسے یہ سب چیزیں آپ نے پڑھ لینی ہیں اور user contract the order یہ بھی ہمارے پاس ایک آگئے اور delivery یعنی user address بھی دے سکے گئے اس میں وہ کہتا ہے keeping in mind this scenario given above you have to develop a wps breakdown work breakdown structure in chart format اب ہم نے اس کو work breakdown chart format میں لکھنا ہے اب ہمارے لئے جو important ہے وہ یہ یہ ہے کہ ہم نے اس کا chart بنانا ہے لیکن اس chart کو بنانے کے لئے ہمارے پاس data ہونا چاہیے وہ data ہمارا question number 2 میں define وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے ہم نے اس کی کیا کرنی ہے consider the scenario given in the question 1 you have to develop the outlines اس کی لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جو chart ہم بنائیں گے اس کی outlines لکھنی ہے اب final year کا کوئی بھی ہم project بناتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی outlines لکھتے ہیں بعد میں جا کے ہم وہ project بناتے ہیں یہ بھی اسی طرح کہی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اس کی outline define کرنی ہے outline میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب اس کی structure سے یا پھر جو بھی ہمیں question دیا ہوا ہے اس کے نام صحیح سمجھ لیں work breakdown structure یعنی ایک لمبا ہمارے پاس کام ہوگا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے breaks میں یا چھوٹے چھوٹے blocks میں اس کو divide کرنا ہے یعنی break کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس ایک strategy ہوتی ہے divide and concur یہ بھی اسی strategy بھی کام کرتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی outlines نکال لینی ہے outlines میں ہمارا کیا ہوگا five ہمارے main task ہیں اور ان کے ہمارے چھوٹے چھوٹے سب task ہیں پہلا task یہ ہو گیا کہ ہم نے home page کو develop کرنا ہے دوسرا ہمارے پاس task ہو گیا کہ pizza کو selection کروانے پھر payment methods کی option دینے ہم نے پھر delivery اور track کروانا ہے ہم نے order کو اس کے بعد ہمارا testing and deployment ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کیوں بنایا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگا تو ہم نے ایک website کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں divide کیا ہے اور انہیں حصوں کو ہم نے کیا کرنا ہے work breakdown structure میں تبدیل کرنا ہے اب جب ہم home page بنائیں گے اس میں ہم نے pizza کے related اس کی layout designing دیکھنی ہے pizza کے menus کو integrate کروانا ہے shopping card کو integrate کروانا ہے سمجھ لیں یہ ہمارے پاس website ہے یہاں پہ ہمارا home page آ جائے گا ٹھیک ہے home wall up button آ جائے گا یہاں پہ وہ کہے گا pizza کو select کریں آپ یہاں پہ پھر وہ کہے گا آپ نے کیا کرنا shopping card کی integration کروانی ہے جب ہم پیزا کی selection والے option پہ جائیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک menu open ہو کے آئے گا جو ہمارے پاس ہوتا ہے جی slider ہوتا ہے ہمارے پاس وہ open ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس میں ہم نے کیا کروانا ہے پھر pizza کی types کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کونسٹ pizza order کرنا ہے chicken والا ہے chicken والا ہے chicken supreme ہے یا فجیتہ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے پیزا کی selection کر لی تو پھر ہم نے ایک اور option دینا ہوگا جی اس کی option میں ہمارے پاس کیا آنا چاہیے ہمارے پاس یہ آنا چاہیے کہ یہ small ہو میڈیو میں ہو یا large پھر اس میں add ons کیا ہونے چاہیے جب کوئی user یہ سب select کر لے پھر ہمارے پاس payment option ہونا چاہیے کہ payment کیسے کرنی ہے user نے جب user payment کر لے پھر ہم نے کیا کرنا ہے user سے اس کا address لینا ہے address لینے کے بعد جب اس کے پاس order پہنچ جائے گا تب ہم نے feedback لینا ہے یہ سب چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں deploy کروالی اب اس کے بعد یہ coding کی فارمیں ہمارے پاس لکھنا ہوتا ہے تو ایک work breakdown structure یہ ہمارا question number 2 ہے question number 1 کی طرف ہم آتی ہیں کہ ایک work breakdown chart ہمارے پاس کیسے بنتا ہے اب اپنے handouts میں آ جائیں وہاں پہ ہمارے پاس work breakdown structure دیا ہوا ہے aircraft system کا بہت سارے structure دیئے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ آکے دیکھ سکتی ہیں سب سے پہلے ہم نے اوپر website کا نام لکھنا ہے پھر اس کے اندر ہم نے جو ان سے task deploy کروانے ہوتے ہیں انہی task کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا scroll down کر کے آپ نیچے آ جائیں تو ایک ہمارے پاس یہ والا task بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھ لینا ہے کہ ہم نے اس کی کیا کروانی ہے جی سب سے پہلا جو ہمارا تھا جی وہ ہے جی homepage deployment ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے homepage development لکھنا ہے پھر اس کے ہم نے سب task بنا لینے ہیں کہ homepage کے اندر ہم نے کیا کیا deploy کروانے ہیں homepage کے اندر ہم نے design بنانا ہے اس کا pizza کا menu integrate کروانا ہے shopping card کو integration کروانی ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا ہمارے پاس کیا ہے دوسرا جب وہ ہم پہلا کام کر لیں گے یہاں پہ ہمارا پہلا کام آ جائے گا homepage والا دوسرا ہمارے پاس کیا ہوگا پھر pizza کے option کی طرف ہم جائیں گے یہاں پہ ہم کہیں گے کہ pizza کے option کتنے ہو چاہیے یہاں پہ small ہو اس کے بعد types کتنی ہو pizza کی اور اس میں add ons کیا ہونے چاہیے پھر سے ہمارے پاس تین option بن جائیں گے اس طرح کے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس تیسرا task کیا ہے یہ ہے کہ user کو payment کیسے کرنی چاہیے یہاں پہ ہم payment method دیں گے پھر اس کے ہم سب task بنا لیں گے اس طرح سے jazz cash easy پیسہ اور payment کے اندر ہمارے پاس پھر کیا ہے کہ credit card payment کر سکتا ہے جب تیسرا ہمارے پاس ہو جائے گا پھر ہم نے چوتھا بنانا ہے چوتھے میں ہم نے کیا کرنا ہے جی چوتھے میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا order لینا ہے delivery کو track کروانا ہے جب ہم order لیں گے delivery کو track کروائیں گے last میں ہمارے پاس جب user کے پاس order پہنچ جائے گا تو وہ feedback دے گا ٹھیک ہے جی feedback دینے کے بعد یہاں پہ ہم نے پھر کیا کرنا ہے جی اس کی coding میں implementation کروانی ہے اس کے بھی ہمارے پاس تین phases ہیں ٹھیک ہے جی کہ ہم نے prototype phase بنا کے دینا ہے user کو سب سے پہلے ہم نے اس کا demo دکھانا ہے پھر اس کی quality assurance test یعنی user کتنے آ سکتے ہیں کی ٹائم پہ اور پھر ہم نے اس کو live server یعنی google پہ جا کے upload کر دینا ہے تاکہ ہماری website سب لوگوں کے سامنے آ جائے اس طرح سے آپ work breakdown schedule یا structure بنا سکتی ہیں یہ آپ ms video میں بھی بنا سکتی ہیں یہ ms word میں بھی بنا سکتی ہیں اور چاہے تو آپ paint میں بھی بنا سکتی ہیں اب آگے پھر آپ خود ہی سے آنے ہیں کہ آپ نے بنانا کیسے ہے اس کو میرا کام تھا hints دینا time ویسے ہی کم ہے اور پورے ملک میں load sitting کا issue آپ کے سامنے ہے میں نے بھی بچوں کی assignment بنانی ہے تو یہ تھی assignment اگر assignment اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thank you اللہ حافظ